اس کے طرف جانا چاہوں گا کہ ایشور کی اپار پرپا سے ہمیں ایک ایسے مہا پرش دیوتا سروپ ماتا پیتا کے گھر میں جنم ہوئے میں اس لیے دیوتا سروپ کہہ رہا ہوں کہ بڑی چھوٹے سے آمدنی کا ذریعہ چھوٹی سی جگہ میں پنجاب میں چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہوئے اتنے عزت سے اتنے مان سے اور اتنے سچائی سے انہیں نے ہمیں بڑھا کیا اس وقت ہم نے دیکھا لوگ کس طرح بڑی جلدی جلدی پیسے کما رہے تھے پرانتو ہم نے نہیں دیکھا اپنے ماتا پیتا کو کوئی ایسا وہی آج تک ہمارے اوپر اتنا اثر کیا ہوا ہے کسی وقت ہمارے من میں جلدی امیر بننے کا یا کسی سے جھوٹ کہنے کا غلط بات کہنے کا سہاں سے نہیں ہوا آج تک ماتا اتنی دیوی شروع تھی مجھے اچھی طرح یاد آتا ہے کہ ہمیں تین بجے صبرے گود میں اٹھا کے دھرمستان جا رہی ہیں ہمیں ٹھنڈے پانے میں چھوڑ دیا ہے اور اس دھرمستان کو دھو رہی ہیں وہ چیزیں انسان کی زندگی میں بہت اثر کرتی ہیں پھر اس کے بعد پربو کرپا سے ہمیں بڑے بھائیوں شریبان مکان جی شریصدان جی شریدیان جی ایسے نیک انسان ان کی چھتر چھایا میں ہمیں رہنے کا موقع ملا پھر اومپرکاش جیسا بھائی پربو نے دیا میں تو پربو کا بہت بہت دنیواد کرتا ہوں جس نے ہمیں ایسا پریوار اور ایسے بھائی بہن سب چھ بھائیوں کی ایک چھوٹی بہن سنتوش سچ مجھ سنتوش اتنا سنتوش اس دیوی میں ہے بہت مشکل ہے پانا اب اومپرکاش کے بارے میں کیوں کہ ہمارے آپس میں عمر میں بہت تھوڑا فرق تھا ہم دونوں اکٹھے گروہ کیے ہیں میں حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے چھوٹے چھ سال کے آئیوں ساڑھے پانچ سال کے آئیوں میں گروہ کل چلا گیا تھا سال ڈیٹھ سال دو سالوان لگا کے آیا اس کا سمیں کا وہ جو یاد نہیں ہے کہ وہ کس طرح بڑا ہوا بگر جب میں واپس آیا وہ قریباً قریباً پانچ سال کا وہ ہو چکا تھا تو اس وقت ہمیں جیون کٹھا شروع کرنے کا موقع ملا جو عام بچوں میں ہوتا ہے لڑائیاں بھی ہوتی پیار بھی ہوتا ایک دوسرے کی چھینہ جبٹی بھی ہوتی پرنتو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آپس میں روٹ گئے ہوں وہ دوسری طرف مو کر کے چلا گیا ہو یا میں دوسری طرف کر کے چلا گیا ہوں پرنتو جیسا میں نے پہلے کہا جلدی ہم لوگوں نے اپنے پڑھائی بڑی جلدی ختم کر لی چھوٹی جگہ میں اور ہم دونوں روٹی کمانے کے کام میں لگ گیا میں جب پہلے چلا گیا تھا میں کچھ دیر کے لیے کوئٹا سرکاری نوکری کر لے گیا پھر آ کے جب ہم نے اپنا کام شروع کر لیا اوپرکاشہ بھی پڑھ رہے تھے چھوٹا سا ناٹا سا قد بچوں والی باتیں ہمیں خود ایسا لگتا تھا کہ وہ کیا آ کے کاروبار کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا اور میں اس وقت تک دیش پر میں ٹریول کر چکا تھا مجھے دیش ٹریول کی مشکلیں ٹریول میں جو جن سے آرڈر لینے جاتے ان کے ساتھ ڈیل کرنا تقریباً تقریباً مجھے گیان ہو چکا تھا اور ہم سوچتے تھے کہ یہ چیزیں ان پر کش کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا پرنتو اس کے اندر کچھ اور خوبیاں تھی بھگوان نے بھری ہوئی تھی میں کہہ سکتا ہوں وہ آنے کے بعد اس نے کاروبار میں اسے کوئی دیر نہیں لگے اور کبھی بھی اس نے کسی کاروبار سے ہشکچا ہٹ نہیں ہوئی کسی کام پہ لگا دیا گیا چھوٹے سے چھوٹا اس سے بڑا اس سے بڑا پرنتو اس نے اس کو بہت خوبی سے کیا آج اس وقت ایک فخر کی بات ہے کہ بائسیکل انڈسٹری میں ٹوٹل انڈسٹری میں اس کے جیسا پی آر ریلیشنشپ بیدی ڈیلر دیش میں جتنے بائسیکل کے ڈیلر ہیں ان کی بارے میں جاننا ان کے پریواروں کے بارے میں جاننا ان کے ساتھ ریلیشنز کسی بھی سٹیشن پر اتر جائے تو پچاس سو لوگ اس کو سٹیشن پر لینے آنے والے شام کو کھانے کے وقت کوئی پریوار ایسا نہیں جو گھر رہنا چاہے امپرکاش انکل آئے ہوئے ہیں تو ہمیں تو ضرور آج جانا ہے یہ اس کا کاروبار کا مرنطو گھر کی بات ہم میں اور امپرکاش ہم ایک چھوٹے سے گھر میں لدھیانہ میں پچاس سال سے رہ رہے ہیں پربو کرپا کاروبار میں ہوئی کئی کچھ ہو گیا ہم کئی بڑی جگہ بنا سکتے تھے پرنطو کچھ ہمیں اس دھرتی سے پیار کچھ آپس میں اتنا سلے سوویرے ہم دونوں اپنے بستر سے اٹھ کے بار آ کے جب تک آدھا گھنٹا گھنٹا ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کاروبار کی پریوار کی سکھ کی دکھ کی دنیا کی نہ کر لیں ہم دونوں نہانے نہیں جا سکتے تھے کتنی پرسندہ کی بات ہے آج کے یوگ میں پچاس سال ہو گئے ہم کو پچاس سے زیادہ سال ہو گئے اس گھر میں رہتے ہوئے نہ کسی بار والے نے جس تھانی دیورانے میں بات سنی ہوگی نہ کسی نے بھائی بھائی میں سنی ہوگی نہ کسی نے بچوں میں سنی ہوگی کتنی سندرتہ کی بات ہے پربو نے ہمارے ہاں چار بیٹے اور ایک بیٹی دی ان کے ہاں چار بیٹیاں اور ایک بیٹی دیا تو بار والے یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں پانچ بیٹے اور پانچ بیٹیاں اور بہت خوشی ہوتی ہے ایسی بات جب سنتے ہیں کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے امبرکاش اور میں کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا ہم کاروبار میں بھی کوئی ہمیں ایسی ستھان مل گیا دونوں کو میجر ڈیسیزن ہمیں لینے ہوتے ہیں تو ان میں کئی دفعہ ہمارے میں تفرقہ ہوا کئی دفعہ فرق ہوا کئی چیز میں چاہتا تھا ہو ان کی مرضیوں نہ ہو وہ چاہتے تھے میری مرضیوں نہ ہو پرانت تو کبھی کوئی چیز اٹھکی نہیں ہمارے پانچ بھی ہوئی تھنڈے بھی ہوئی نیگوشیشن بھی ہوئی ڈسکیشن بھی ہوئی پرانت دس منٹ بات دیسیزن ہو گیا اچھا جی آپ کو اچھا لگتا کریے آپ کو اچھا لگتا کریے اسی وجہ سے یہ اس understanding کی وجہ ہے کہ آج جو پربو نے کرپا کی ہے چاہے بائسیکل ہو چاہے موٹر سائیکل ہو چاہے پریوار ہو کئی دفعہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا کارن کیا ہے کہ آپ کا پریوار اتنا بڑا ہوتے ہو بھی اس پرکار کٹھا چل رہا ہے تو اس وقت اور تو کوئی جواب ہوتا نہیں understanding ایک دوسرے کہ عزت مان قدر اس کے شبدوں بہت ساری اور بھی خوبیاں ہیں میں سمجھتا ہوں جتنا وہ کام سے لوڈڈ ہے شاید آج کی دنیا میں کیونکہ بہت لوگوں نے ڈیسنٹرلائزیشن کر دیا کچھ کیونکہ ہم نے اپنے آپ شروع کیا تھا کسی نے ہمیں بار سے آکے ٹکنارجی نہیں دی تھی ہمارے جو اپنے طریقے شروع کی ہم ان پر کنفائن کر رہے ہیں خاص طرح اپنے سر پر بہت زیادہ اپنے سے بہت زیادہ لوڈ لیا ہوا ہے پر انتو اس کے باوجود جب کبھی آپ اپنے پرگاش کو کسی مجلس میں کسی موقع پر گھر کے فانکشن پر ایونٹ پر دیکھیں تو سارا کو وہیں چھوڑا تھا کتنا با موقع اس اگزیکٹلی سیچویشن کے حساب سے اس کے موں سے شیئر نکلتا اور لوگ حیران ہوتے اس نے کبھی کسی کو نہیں بخش پاکستان گئے ایک دفعہ پاکستان کے پرائم منسل سے بات ہو رہی تھی اس سے اس وقت اس نے ایسا موقع شیئر کہہ دیا کہ ہم آپس میں دوستی کریں اور وہ دوستی کسی وقت جب موقع آئے تو دشمنی میں نہ بدل جائے کوئی راشپتی جیسے ملنے گئے تب انہوں نے ان سے موقع شیئر کہہ دیا اندرہ گاندی جیسے ملنے گئے تو اس سے کہہ دیا ایک فوٹو کے طلب گار ہیں کوئی کوبیاں ہیں اور بہت کوبیاں ہیں دینے کی بہت کوبیاں ہیں اتنا کھلا دل بھگوان نے اس کو دیا کبھی کسی آدمی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا اس کے گھر میں اس کے آس پاس کوئی نکل گیا جس کو اندازہ ہو جائے کہ اس کو ضرورت ہے تو کھالے نہیں جا سکتا اب کچھ حالات تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں پچھلے تیس چالیس سال سے کوئی ڈیلر باہر کا جب پنجاب میں پرابلم ہو گئی تو ڈیلر دیانہ بند کر دیا نہیں تو کوئی ڈیلر باہر سے آیا ہوا اور دوپیر کو کھانا امپرکش کے ساتھ نہ کھائے یہ کبھی ہوا نہیں یہ ان کو پتا چلے کہ امپرکش انکل آئے ہوئے ہیں تو وہ گھر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا تھا تو یہ اشور کے دیو خوبیاں ہیں رب وہ کرے اسی پرکار اس کے اندر بنی رہے اور وہ بہت لمبی عمر تک جن کے ساتھ اس کا سنبند ہے جن کے ساتھ اس کا سنبند نہیں ہے ان کو اس ہستا خیلتا خوشی خوشی دیکھتا رہے اور دنیا کے لیے اچھائی اچھائیاں ہی کرتا رہے سر آپ اپنی شادی کے بارے میں اپنی شادی کے بارے میں بتاؤ میں کوئٹا میں تھا اس وقت نوکلی کر رہا تھا تو مجھے ایک دن پوسٹ آگیا کہ تیری منگ نہیں کر دی گئی ہے فلان فلان گھر میں اس لڑکی کا نام یہ ہے اس وقت حالات ایسے تھے اور ٹھیک ہے عشور کی کرپہ ہے دیکھا چاکھا پریوار تھا اس گھر میں میرے ایک لوازاد بھائی ہیں ان کی شادی ہوئی تھی بہت اچھا اپرکش کی شادی کے وقت ہم پارٹیشن کے بعد آ چکے تھے لدیانہ میں کاروبار شروع ہو چکا تھا چاک تین چار سال ہو گئے تے کاروبار شروع ہوئے تو میری دیوٹی لگی کہ جا کے میں جلندر میں صدرشن کماری کے پریوار میں جا کے ان کو دیکھنے جاؤں ہم اس وقت ہمارے دیکھنا چاک کہ کسی کی جرت ہو سکتی تھی کہ دیکھ نے جائے کسی لڑکیوں والے تھے ہم آنک نیچی کر کے نمسکار کر کے آگئے گھر آگے اپنی ماں کو بتایا ٹیلی پون کر گیا شادی ہو گیا اور بہت خوش ہے پریوار میں بہت خوش ہے ایشوار نے سب سے پیڑے بچی دی نیرو کلکتہ رہتی ہے خوش ہے اپنے پریوار میں اس کے بعد نیتہ ہوئی احمد آباد میں بہت خوش ہے بہت خوش حال لڑکی ہے بچے اس کے بہت اچھے ہیں اس کے بعد پنم ہوئی سارے بچے بہت اچھے امردو یہ ہمارے پاس یہاں رہتی یہ چھوٹی پنکے تو آپ ملے ہوں یہ ہمارے پاس بہت حوش یار بچہ ہے بہت حوش یار بچہ ہے اپنا ستھان اس نے بنایا ہوا ہے بہت اچھا ستھان بنایا ہوا ہے بہت ایک کامیاب زندگی اون پرکاش کے اور بہت عزت زندگی جہاں بھی اس کا نام لیا جاتا اچھا بتایے تو بہرانڈے میں آپ شیشے میں دیکھ تر وہ چیز ہے تو بتایے گانیو that's very nice anecdote کی بات یہ ہے کہ جیسا میں نے صغیرے کہا نا پہلے کہا ہم اپس میں بیٹھ کے صغیرے بات چیت کرتے تھے کیونکہ ہم دونوں کے ذمہ ایک ڈیوٹی دھرم پھیلانا اور یہ سماج نئی شروع کرنا سکول شروع کرنا گروکل شروع کرنا سماج سیوہ کرنا ان کا کرتا ہوئے باقی کام پورا ہم سے زیادہ کرتے ہیں آج چھاسی سال کے آئیو میں بھی میرے سے زیادہ ان کے سمیں ہے کاروبار میں تو انہوں نے ہم دونوں پہ چھوڑ رکھا تھا تو میجر ڈیسیزن کر رہا اور میرے کیونکہ پاؤں کے نیچے ویل لگے ہوئے تھے میں ٹریبل بہت کرتا رہا بہت زیادہ یہ بھی سب پربو کا کرنا ہے جیسے میں ستین بھائی صاحب کے سندر کمبینیشن بن گیا تھا ہر ایک آدمی میں اپنی سیٹ پر دو گھنٹے نہیں بیٹھ سکتا تھا آٹھ گھنٹے سے پہلے اٹھ نہیں سکتا تب ہی جو کامیابی ملی ہے اور جو میجر ڈیسیزن نہ اس کے پاس دن کو ٹائم نہ میرے پاس دن کو ٹائم میں گھوم رہا ہوں اور وہ اپنے مارکٹنگ کے کام کو دیکھ رہا ہے تو میجر ڈیسیزن ہمارے فیکٹری نئی لگنی ہے نئی جگہ لینی ہے نئے ایکوپمنٹ لینا ہے سینی رات بھی پڑتی کرنا ہے بینکر کے ساتھ پیسے کے بات چیت کرنی ہے صویرے جلدی میں ہم ہوتے تھے اسی برامدے میں جہاں ہم بیٹھ کے چاہے پیتے اسی طرف اس کا شیو کرنے کا لگا ہوا تھا بڑے بڑے ڈیسیزن ہمارے فیملی میں بڑے بڑے ڈیسیزن ہمارے ان دونوں میررز میں سے ہوئے میں 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 آج اتنے لاک کی اتنے کروڑ کی ایک ایک من لینے والا ان نے کہا بہت اچھا بات ہے لے آئی انہوں نے کچھ کہا کہ یہ ہم فلانی جگہ دفتر کھولنے جا رہے ہیں یا اس کے ساتھ بڑا بارگین ہو رہا ہے بڑی اچھی بات ہے اصل میں ہوا یہ ایک نے کہی دوسرے نے پھول بھائی بھی ہمارے اوش کسی نہ کسی طرح سے سمبند ہم سے رہ ہیں اس پریبار سے بھی جو ہمارا سمبند ہے کوئی ہمارے کرموں کا پھل ہیں اور او پرکاش میں تو اوش ہم اور مجھے ایک اور بات لگتی ہے اس کا ہمارا بات چیت طریقہ اس سے لگتا کہ وہ پچھلے دن میں میرا بڑا بھائی تھا اوش بڑا بھائی تھا اور کیونکہ بڑے بھائیوں والی بات بھی وہ کر لیتا ہے اور پھر چھوٹے بھائی والی کر لیتا اس کو سہ بھی جاتا جب میں کچھ کہو جب وہ کہتے میں چھپ کر گے ترم ٹھنڈا ہو تب چیزیں چل رہی ہیں وہ اسی وجہ سے چل رہی ہیں بہت بہت دھنیواز جی